How to make presentation in powerpoint آپ نے powerpoint کو open کر لینا ہے start button پہ جانا ہے آپ نے R programs میں جانا ہے Microsoft office میں جانا ہے اور پھر Microsoft office powerpoint 2007 یا جو بھی اس پہ click کرنا ہے جب powerpoint کھل جائے گا open ہو جائے گا تو یہاں اس طرح کی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب دیکھیں تو ہمارے پاس slide left پہ نظر آ رہی ہے جو کہ orange color میں یہ پہلی slide ہے اس طرح آپ دس بارہ جتری چاہیں بنا سکتے ہیں یہاں جو ہمارے پاس پہلی slide ہے اگر آپ یہاں دیکھیں right side پہ یعنی کہ center میں click to add title یہاں ہم نے اپنی presentation کا title لکھنا ہے جو کہ information ہم audience تک deliver کرنا چاہتے ہیں click on the title placeholder and type my first presentation تو آپ یہاں اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو سب جانے کے لیے یہاں آپ نے click کرنا ہے جدہ لکھا ہے click to add title وہاں پہ آپ نے my first presentation لکھ دینا ہے now click on the subtitle placeholder and type your name class and section تو آپ کیا کرنا ہے آپ نے class اور section بغیرہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ my first presentation camera and camera class 7 بھی اس طرح تو پہلی slide میں ہمارے پاس کیا آیا ہے بس جو ہم نے اپنا introduction لکھ دیا کہ ہم کیا deliver کرنا چاہتے ہیں کوئسی information آج rds تک پہنچانا چاہتے ہیں پھر ہم نے اپنا name وغیرہ لکھ دیا class لکھ دی ابھی next کیا کرنا ہے اسی طرح آپ left پہ دیکھیں چار slides نظر آ رہی ہیں اور جو دوسری slide ہے اس میں کچھ بزید بھی ہو سکتا ہے تیسری میں بھی کچھ ہو سکتا ہے چوتھی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں click on new slide تو پھر آپ نے new slide پہ click کرنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں red arrow جا رہا ہے new slide والے پہ وہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے to add few more slides now click the slide show button to run the slide show of your presentation press f key on the keyboard f5 key دعائیں گے تو آکے for example آپ نے دو جو ہیں وہ slides بنائی ہے اب کیا ہوگا کہ وہ دو رہے slide شروع ہو جائے گی یعنی پہلے پہلی آئے گی پھر دوسری آئے گی یعنی ایک کے بعد دوسری جس طرح cartoon نہیں چلتے اسی طرح the presentation we run in full screen mode save it in my document folder with the name of my first presentation تو اب آپ نے اس کو save کر لینا ہے presentation کو اب وہ اسی طرح چلے گی جیسے cartoon چلے گی یعنی پہلے slide آئے گی آپ کا یعنی name بغیرہ آئے گا اور دوسری جو پھر آپ کی جو slide ہے وہ آئے گی اسی طرح اگر 15 slides ہیں اگر آپ یہاں لکھنے کی بجائے for example آپ کو ایک چھوٹی سے example دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی painting بغیرہ کر لینی ہے تو پھر وہ جو painting بغیرہ آپ کریں گے وہ بھی اسی طرح ایک کے بعد دوسری شروع ہوگی جس طرح یہاں پہ آپ slides دیکھ رہے ہیں update text بغیرہ کی presentation بغیرہ کی so اس ویڈیو میں ہم نے actually دیکھا کس طرح ہم presentation جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنے powerpoint میں so gonna see you in the next video until then good bye for now